ریکنسٹرکشن آف اممہ ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام یہ واقعات کوئی گزریوی تاریخ نہیں ہیں یہ واقعات ایسے صفحات نہیں ہیں جن کو بند کر کر رکھ دیا جائے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے بلکہ قیامت کانوالی امت کو دین پر ثابت قدم رہنے اور دین میں پیش آنے والی رکاوٹ ہوکے ہٹنے کے ثابتیں بتانے کے لئے کہ ثابتیں ہمارے پاس یہ ہیں کہ اگر تمہارے دین میں رکاوٹ آئے تو تم اپنے دین پر کیسے قائم میں رہ سکتے ہو اسی لئے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم میں روم کے بادشاہ نے نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے فرمایا کہ میں نصرانیت اختیار نہیں کروں گا میں نصرانیت اختیار نہیں کروں گا بادشاہ نے کہا دین بدل دو ذرا ہم غور تو کریں چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا قانون تیارت میں شریعت کے خلاف قانون آ رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں قانون یہ ہے کیوں دنیا کے چھوٹے چھوٹے تقاضے معمولی معمولی یعنی انتہائی معمولی تقاضے ان کے لئے اپنے دین کا بدل دینا حضر سماتے تھے دعوت اگر امت نے چھوڑ دی تو یہ دین کو ایسے بدل دیں گے جیسا کوئی لباس بدل دیتا ہے جیسا کوئی لباس بدل دیتا ہے کہ ان کے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کا جب اصول اور اس کا ذابطہ امت سے چھوڑ جائے گا تو ان کو دین کا بدلنا آسان ہو جائے گا یہ دین پر استقامت کے ذابطے بتائے ہیں چنانچے بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہ آپ کو دیتا ہوں آپ دین بدل دیں فرمایا درامہ حضافہ رضی اللہ تعالی نے کہ تیری پوری بادشاہت عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں لیکن میں پلک جھبک رہے ہیں کہ بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوں بادشاہ عاجز ہو گیا ایک طرف روم کی پوری بادشاہت ہے ایک طرف ایک مسلمان ہے ایک مسلمان ہے یہ نہیں کہ میں کیا کروں میں کیا کر سکتا ہوں ہر سماتے تھے امت کی مایوسی میں پڑھنے کا سب سے بڑا سبب دعوت کا چھوڑنا ہوگا کہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت مایوسی میں پڑھ جائے گی کہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت مایوسی میں پڑھے گی کیونکہ جس دین کی دعوت نہیں دیں گے اس دین سے کامیابی کا یقین پہلے نکل جائے گا بادشاہ نے کہا یہ تو نصرانیت اختیار کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا فرمایا انتا وزاکا جو طرح دل چاہے وہ کر اس لئے کہ صحابہ اکرام استماعی طور پر اس بات پر قائم تھے دمی دون دینی دمی دون دینی کہ ہم خون دے سکتے ہیں لیکن دین پر آج نہیں آنے دیں گے جان لے لو بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا فرمایا کہ انتا وزاکا جو در دل چاہے وہ کر لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا تو یہ روایت میں ہے ان کے سامنے دو مسلمانوں کو ان کے سامنے دیکھ میں جلایا گیا یہ دیکھ رہے تھے ان کو دکھلایا پھر ان کو ڈالنے کے لئے بادشاہ نے کہا انہیں بھی دیکھ میں ڈالو ان کو ڈالا جائے لگا تو یہ روئے بادشاہ نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں دین بدل دو کہ نہیں میں روئے کیوں کہ میں رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جلایا جا رہا ہے میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک جان پیش کرنے میں ایک جان پیش کرنے سے شرم آ رہی ہے میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانے ہوتی میں ایک ایک جان اللہ کے لیے اس دیکھ میں ڈالتا ایک ایک جان اللہ کے لیے اس دیکھ میں ڈالتا مجھے شرم اس پر آ رہی ہے کہ ایک جان اللہ کو کیا پیش کروں بادشاہ مایوس ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی پیشکش آدھی بادشاہت روم کی مل رہی ہے اس پر دین چھوڑنے کوئی تیار نہیں پھر اتنا بڑا خطرہ کہ دو قیدیوں کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھ لیا پھر دین چھوڑنے کوئی تیار نہیں بادشاہ آجیز آ گیا آجیز آ گیا ایک فرد نے پوری روم کی بادشاہت کو آجیز کر دیا اس سے کہ آپ ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے آپ ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے آجیز کر دیا یہ میں عرض کرنا جاتا تھا یہ ہے وہ غیبی نسرت اِن تَنْسُرُ اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ اَنْسُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ان کو مجبور کروں کہ یہ میرے سر کا بوسا لے کے دیکھ لائیں خیال ہوا کہ ایک مشرک اس کے سر کا بوسا لینا کیسے ممکن ہے لیکن شرط لگائی انہوں نے کہ جیتے مسلمان قید میں ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا آم احسر کا بوسا لینا اس کو اس میں عزت نظر آئی کہ میں اتنا ضریر ہو گیا ہوں کہ میں نے بادشاہت پیش کر دی دین نہیں چھوڑا میں نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا دین نہیں چھوڑا مجھے تو کوئی عزت ملے مجھے بھی تو کچھ عزت ملے اس نے کہا کہ میں اس طرح سے آپ کو چھوڑوں گا کہ آپ میرے سر کا بوسا لیں اس نے کہا میں اس طرح سے بوسا لوں گا کہ سارے مسلمان قید میں سب کو چھوڑا جائے اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں لگا میرے سر کا بوسا لینا یاد رکھو جو عام مسلمانوں کے لئے عام مسلمانوں کے لئے ناگواریوں کو پرداشت کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں آخر سے پہلے عزتیں دکھلا دیتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں اس کے سر کا بوسہ لیا اس نے مسلمانوں کو لیا کر دیا سب کو لے کر یہ حضرت ملکی خدمہ حاضر ہوئے آگے سارا قصہ سنایا ہم المنین اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا میں نے یہ جواب دیا اس نے میری جان لینے چاہا میں نے یہ جواب دیا عزت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذیب میں واجب ہے کہ وہ ان کے سر کا بوسہ لے عجیب روایت میں ہے پہلے عزت عمر کھڑے ہوئے عزت عمر حضابہ کے سر کا بوسہ لیا پہ سارے مسلمانوں نے ان کے سر کا بوسہ لیا کہ جو دین کے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں ہم انہیں دنیا میں ایسے عزتیں دیتے ہیں میں تو سارا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ مسلمان کا اپنے دین بر استقامت کیوں نہیں ہے استقامت کیوں نہیں ہے استقامت کو سمجھنا چاہیے استقامت کسے کہتے ہیں استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو کہ پورے دین پر آدمی چل کر دکھلائے یہ استقامت ہے جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے میں عزت کرتا ہوں جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے جہاں دیکھا کہ اس راستے پر رکاوٹ پیش آ رہی ہے اس راستے کا حکم چھوڑ دیا میں مہنف صاحب کی ایک بات عزت کرتا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت مسلمان کے دین کا حال یہ ہے ایک آدمی نے کسی سے یہ کہا کہ میرے جہے میری کھال پر میرے ہاتھ پر کسی چیز کی تصویر بنانے کیلئے کہا یہ بنا دو چنانچہ وہ سوی سے اس کو گود کر اس پر مسارہ لگتا ہے اس سے وہ لکھا جاتا ہے مٹتا نہیں ہے زمان جائلت کا طریقہ دا تو جیسے اس نے سوی رکھی اس لگا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے کیا کر رہے ہوں کہ میں شہر کی تصویر بنانے کیلئے اس کا کان بنا رہا ہوں کہ نہیں نہیں شہر بنا دو مگر بغیر کان کے بنا دو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اسے دوبارہ سوی رکھی اب کیا بنا رہے ہو کہ میں دم کی طرح سے بنا رہا ہوں کہ دم کے بغیر بھی شہر ہو سکتا ہے تم بغیر دم کے شہر بنا دو یہ بہر حضر کی بات دیسی طرح نقل کا اس طرح لکھی ہوئی ہے فرماتے تھے کہ مسلمان نے اسلام کے چند احکام اپنے لئے وہ چھانٹ لئے ہیں جس سے دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو اور یہ اسلام اور کفر کے ایسے درمیان راستے پر چلتے ہیں کہ اگر حالات ادھر کے خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے ادھر کے حالات خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والا آخرہ ان کے لئے دونوں جگہ خسار ہے دنیا بھی آخرت میں بھی جزوی دین دین کے چند احکام اپنے لئے خاص کر لئے جائیں ان کو پورا کر کے سنجھا جائے کہ ہم پورے دین پر چل رہے ہیں نہیں بلکہ استقامت استقامت کا راستہ یہ ہے اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کہ تم میری عبادت کرو میری کامل عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے استقامت پورے دین پر چلو کہتے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم کیا ہے استقامت کا راستہ کیا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کہ تم پورے دین پر چلو یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے ورنہ جذوی دین پر تو منافقین بھی چلا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں انہی کا حال بیان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفِ کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں نہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں عبادت اللہ کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عبادت کے عبادت کے احکام بنوائے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے جس امام غزائل الحمدلالے نے دس چیزیں گنوائی ہیں نماز روزہ حج زکاة ذکر تلاوت دعوت الاللہ کی محنت اس کو امام غزائل الحمدلالے نے عبادت میں شمار کیا ہے تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور ہر ضرورت میں ہر کام میں اتباع سنت فرمایا کہ یہ دس چیزیں مل کر عبادت ہیں نماز اور روزہ حج اور زکاة ذکر و تلاوت دعوت الاللہ کی محنت اور تجارت پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا احتمام ان دس کو امام غزائل الحمدلالے عبادت فرما رہے ہیں ہم ذرا غور کریں کہ ان میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہو made ہم یہ میرے ہو